جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوس رین اپ پوڈ کچن سے سرید مدیسر فیاض امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی یونیک ریسپی بہت ہی زبردست بیف کا آلو گوشت دے گی سٹائل میں ہم بنائیں گے یہ میری فائنل لوک ہے دیکھیں کتنی زبردست کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ وہ ریسپیز ہیں جو آپ کے ہوم ایویلیبل سپائسیز ہیں اسی سے میں آپ کو آپ کی شیلپ میں جو ہے ان سے یہ ٹیسٹ نکال کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ دو سے تین پیاز لے لیں گے یہ آدھا قلعہ پر قریب گوشت ہے بیف کا ہمارا ہڈی بھلا ہڈی تو ایک ہی ہے باقی گوشت ہے سائی بوٹیاں تو دو سے تین پیاز لے لیں گے اس کے بعد ایک کپ کے قریب آئل لے لیں گے یا گھی لے لیں گے گھی زیادہ آسان لیتا ہے کہ گھی سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس آلن میں گھر میں بنا رہے ہیں تو آبائی بھلا 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 تو وہ لوگ دھی استعمال کرتے ہیں کہ دھی کو پریفرنس دے رہا ہوں میں ہمارے جیے کب لیتا ہے اس کے بعد اپیاز کو ہلکا سا ساتے کر لیں گے ٹنک کرنے کے باہر یہ دیکھیں اس پوزیشن میں جب ہمارا کے ہاتھ آ جائے گا تو چار سے پانچ پلیاں لیسن کی تھی ایک تھوٹا ٹکڑا عدرت کرتا دو میں نے آلنسٹیوں لی تھی اور ایک ٹی سپون کرنے کے بعد ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم حالدی شامل کریں گے ٹی سپون ہے یاد رکھئے گا ٹی سپون کرنے کے بعد ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم محالدی شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور نمک شامل کریں گے نمک اس بہر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں کامیور کر رہا ہوں میں تو سپائسیز کی ذرا کامیور کرتا ہوں سپائسیز کو بیلنس کرنے کے لیے اور سالن کے کلر کے لک کو بیلنس کرنے کے لیے میں بہتری کا پاودر کشمیری لارمیچ کا استعمال کرتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں جو ایک ٹی سپون میں نے ثابت گرب مسالہ جس میں ایک بڑی علائسی شامل تھی دو سے تین دار چینی کے ٹکڑے تھے دو تین لانگ تھی ایک جیسل کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا ایک جنواتری کا ٹکڑا تھا چھوٹا سا اور زیرا وغیرہ تھا جو مکس گرب مسالہ ہوتا ہوتا ہے مکس ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم گوشت کو اس ایسی پوزیشن میں اچھی طرح بھون لیں گے آئیل سپرٹ ہونے تک بات میں ہم اس کو نہیں بھونیں گے بات میں صرف ہم پانی ڈال گے گوشت اپنے کو گلائیں گے پیاز بغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے پیاز اگر تھوڑا کھڑا بھی رہے گا تو جب ہم اس کو پریشر لگائیں گے تو مراہ پیاز ملٹ ہونے گا اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس پوزیشن میں اچھی طرح اس کو آئیل نکالنا ہے مجھے ابھی اپنے اس کو کیا بولتے ہیں جو میں اپنا لے کے آیا ہوں جس کے اوپر کیمرے والا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو ٹرائپوڈ بولتے ہیں اس کی بھی مجھے اچھی طرح سیٹنگ کرنی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے تھوڑی ویڈیو آگے پیچھے ہو رہی ہے کبھی پوری لک آ جاتی ہے کبھی کم لک آ جاتی ہے اس کے لئے میں مادرت چاہتا ہوں جو اس کو میں نے اچھی طرح بھون لیا تھا آئل کے اندر اب اس پوزیشن میں آگے میں نے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کیا اسی میں ہم اپنا پریشر کر لگا کے پچیس منٹ کے لئے ہم اس کو پریشر لگائیں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے پیاس شاد ہمارا ملٹ ہو چکا ہے گوشت ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے پچیس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں گوشت بلکل ٹینڈر ہے اس پوزیشن میں آگے ہم اس کے اندر حالو شامل کر دیں گے کوئی مزید آئل نکالنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھونی ہم اس کو پہلی لگا چکے ہیں آئل اس کا پہلی سیبرٹ کار چکے جس کو گوشت کو بھوننا کہتے ہیں وہ ہم اس کو اچھی طرح بھون چکے ہیں پہلے آپ اگر دیکھ والے کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ گوشت کو سب سے پہلے اس کا پانی خوشت کرتے ہیں پیاس بغیرہ شامل کر کے ادرک لیسن شامل کر کے اس کے بعد پھر اس کو وہ پانی ڈال کے گلاتے ہیں تو میں نے بھی بالکل وہی طریقہ استعمال کی ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور اس پوزشن میں آکے ہم ایک کپ دھئی کا شامل کر دیں گے یہ چھوٹا سا کپ ہے میجرمنٹ والا اور میں نے دھئی کا شامل کر دیا ہے دھئی کا شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دھئی سے دھئی اور لیمو یہ ٹیسٹ انہانسر ہوتے ہیں جی اسی بھی چیز کے ٹیسٹ کو دوبالہ کر دیتے ہیں یہ چار سے پانچ آلو تھے میڈیم سائز کے وہ میں نے دمیانے کٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیئے آپ بھی شامل کر لیجئے گا گوشت ہمارا بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم نے آلو کو گلانا ہوئی شوربہ اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے لیے میں اس کو پھر دوبارہ پانچ منٹ کا پریشر لگا دوں گا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم کی بچت کرنی ہے کوئی بات نہیں بگایا پریشر کبھی بن جاتا ہے ہم پریشر کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ پانچ منٹ کا میں نے پھر پریشر لگا ہے یہ دیکھیں جی پریشر ہمارا ہمارا کھل چکا ہے یہ فینل لوک ہماری باہر آ چکی ہے آئل ہمارا سپرٹ ہو چکا ہے تریبی ہماری آ چکی ہے بہت بہترین بہت لا جواب ہمارا آلو گوشت دیگی سٹائل تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو اس طرح بنائیں یہ آخر میں میں نے کوٹا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے آپ نے پیسا ہوا گرم مسالہ شامل نہیں کرنا اس کے اندر آزا ٹی سپونڈ کورینڈر پاورڈر ہے اس کے اندر زیرہ ہے اس کے اندر کالی مرچہ ہے اس کے اندر دارچینی ہے اور چھوٹا سا ٹکڑا بڑی الائچی کا تھا اس کے علاوہ لوگ بغیرہ نہیں ہے اس گرم مسالے کے اندر یہ میرا سپیشل گرم مسالہ ہے آپ نے اس کو پیسنا ہے اور اس کو اوپر ڈال دینا ہے جی پیسنے سے ملاد ہے دردہ دردہ پیسنا ہے یہ میں اوپر ڈالنے کے لیے اکثر استعمال کرتا ہوں آپ دوبارہ اگر سن لیں تو پیسے جا کے دیکھنی جگہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں گرم مسالے کے لیے آپ کو جو اوپر ٹاپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں باہر والے لوگ تو بہت ہی بہترین بہت ہی لا جواب ہمارا آلو گوشت بیف کے ساتھ تیار ہو چکا ہے کتنی پیاری لوگ آئی ہے آخر میں آپ نے دھنیا اوپر ضرور ڈالنا ہے دھنیا کے بغیر کا کوئی مزہ نہیں ہے جی بے براہ میرے بنی چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں آپ کے پیار محبت کا بہت شکریہ آپ لوگ بہت پیار محبت دے رہے ہیں دو ماہ میں ہمارے ماشاءاللہ سے تین سو نو کے قریب سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ویوز بھی میرے سٹیبل ہیں یہ سب آپ لوگ کے پیار کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے جیسے آپ کا پیار بڑھتا جائے گا میری ریسپیز بھی میری کوشش بھی بڑھتی جائے گی تو کائنڈی سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں لائک کر لیں اس کو بہتر کریں گے جی انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے تھینکیو جی اللہ حافظ بہت شکریہ